موسیقی گنجائش ہے جبکہ مسجد کے سہن میں بھی ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں دوہزار میں الاقصہ انتفاضہ کے آغاز کے بعد یہاں غیر مسلمانوں کا داقلہ ممنوع قرار دیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر میراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براک کے ذریعے سات آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے قرآن مجید کی سورہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے باز نمونے دکھائیں یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے احادیث کے مطابق دنیا میں صرف تین مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے جن میں مسجد حرام مسجد اقصہ اور مسجد نبوی شریف شامل ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام تو میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصہ میں نے سوال کیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور میراج میں نماز کی فرضیت کے بعد سولہ سے سترہ مہینوں تک مسلمان مسجد اقصہ کی جانب رخ کر کے نماز عدا کرتے تھے اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آ جانے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا اکیس اگست انیس سو انہاتر ایس وی کو ایک آسٹریل وی یہودی ڈینس مائیکل روحان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی جس سے مسجد اقصہ تین گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب این قبلے کی طرف کا حصہ زمین پر گر پڑا محراب میں موجود ممبر شریف بھی نظر آتش ہو گیا جسے سلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا سلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً سولہ جنگیں لڑی اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد وہ اس کو مسجد میں نصب کر دیں اس علمناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور اس واقعے کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد اسلامی ممالک نے OIC قائم کر دی یہودی اس مسجد کو حیکل سلمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادتگاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کبھی بھی بزر یہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ حیکل سلمانی یہی پر تعمیر ہوا تھا موسیقی